شبیر کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد سے کسی بھی غیر معمولی واقعی کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن بعض اوقات جرائم کی دنیا سے دور تک تعلق نہ رکھنے والے بھی مجرم بن جاتے ہیں شبیر نے ایک دن دیکھا کہ اکرم نامی کھیت مزدور فصل کو پانی لگا رہا تھا جبکہ اسی کھیت میں اس کی بیوی بھی مزدوری کر رہی تھی اس دوران اکرم کام ختم کر کے اپنی بیوی کے پاس گیا بس میرا کام بھی ختم ہو گیا چل گھر چل بس بہت ہو گیا کام بس میرا کام بھی ختم ہو گیا چل میں تیرے ساتھ ہی چلتی ہوں چل تو یہ پکڑ میں یہ مویشیوں کو ڈال کے آتا ہوں چل آجا چل شبیر نے دونوں میاں بیوی کو گھر کی جانب جاتے دیکھا گھر پہنچ کر اکرم کو آرام سے پلنگ پر لیٹ گیا اور اس کی بیوی کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگی موسیقی 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 اسی دوران اکرم اٹھا اور وہ روٹی کی ٹوکری کی تلاشی لینے لگا موسیقی 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 میرے پاس بھائی اتنے بیسے تو نہیں ہوں گے مگر یہ ہزاروں پہ تک ہیں آپ یہ رکھ لیں میں گھر جا کے دیکھوں گی شاید اور بھی مل جائیں اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہاری بھاوی شاید سو گئی ہے ہاں بھائی اچھا میں بھی گھر چلتی ہوں آپ کو اکرم کی دماغ کا تو پتہ ہی ہے بہت غصہ کرتا ہے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے مگر اس سے کہنا سیدھا ہو جائے میں چلتی ہوں آپ بھائی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ اکرم اور اس کی بیوی کا تعلق بورے والا کے دو مختلف گاؤں سے تھا دونوں کھیت مزدور تھے کچھ در سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی جسے ان کا ایک تین سالہ بیٹا تھا ایک تو یہ چھوٹا سا خاندان بدترین غربت کا شکار تھا اور اس پر اکرم غصے کا بھی تیز تھا اسے خاص طور پر اپنے سسرال والوں سے شکایت تھی کہ وہ اس کی بیوی سے کچھ نہ کچھ رقم ہتیاتے رہتے تھے ایک دن دونوں میاں بیوی کا موڈ نزبتن اچھا تھا تو میں پتا ہے بھاوی کی طبیت بھاک خراب ہے ہاں معلوم ہے تو تم دیکھنے بھی نہیں گئے ہیں کیوں میرے دیکھنے تو چی ہو جاتی ہو کیا ہو گیا تمہیں انسان ایک دوسرے کو دکھ درد میں پوچھی لیتا ہے ہاں تم نے تو پوچھ لیا ہوگا تو ہگار پنکہ ہمیں دے کے بھی آگئے ہوگی پانچوار بیدے میرے پاس صرف وہی دیئے ہیں میں نے بھائی کا آت بہت تنگے تو ایک کام کر ہگار گیٹھتا جو رکھے ہیں یہ بھی دے کے آجا ہرے کفن کفن میں کام آئیں گے بھائی اس کے آنے کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا انسان ایک دوسرے کو دکھ درد میں پوچھی یہ سا ہے ہاں تم نے تو پوچھ لیا ہوگا تو ہگار پنکہ ہمیں دے کے بھی آگئے ہوگی ہاں سوار بیدے میرے پاس صرف ہو ہی دیئے ہیں میں نے بھائی کا آت بہت تنگے تو ایک کام کر ہگار گیٹھتا جو رکھے ہیں یہ بھی دے کے آجا کفن کفن میں کام آئیں گے بھائی تو میں دماغ تو خراب نہیں ہوگی ہے کفن میں کام آجیں گے بڑے ہیں ان کے دشمن میرا یہ مطلب نہیں ہے میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں پیسوں کو سمال کے دکھ یہ تیرے گھر والے کھا جانگے تجھے دیکھو جی یہ جو میں پیسے دیتی ہوں نہیں یہ میرے پیسے تم سے مانگ کے نہیں دیتی ہاں بھائی تو تو سیٹھانی ہے اور ہمیں تو پیسوں کی ضرورتی نہیں ہے تم میرا دماغ چو چاٹ رہتنا جا رہی ہم اپنے بھائی کے گھر رات میں آ جاؤں گی ہم جا کام کر اپنے بیٹے دوئی ساتھ لے کے چلی جاؤں ہاں ہاں لے جا رہی بکر مک کرو تم تو ہاں وہ باپسی میں کھانا لیتی ہے نا ویسے تو خیر کیا خیر ہاں کیا خیر کبھی تمہارے لئے اپنے بھائی کے گھر سے کھانا نہیں لے کر آئی تم تو نا شکر ہے رہے نا ہمیشہ چل بیٹا چل تیرے باپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے چل آجا بک پاس کری پاگل ہو گئی ہے آجا میرے ساتھ بیٹے لو کھانا چھوچتے رہو بیٹھ کے تم کھانا حرام کر دیا اس نے میرا اکرم کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے نکل گئی اسی لمحے اکرم مچان پر رکھی ہوئی رقم گن کر اتمنان کرنے لگا کہ کہیں اس کی بیوی سارے پیسے تو اپنے ساتھ نہیں لے گئی غربت اور تنگ دستی نے دونوں میاں بیوی سے رشتوں کی لطافت چھین لی تھی اور بدگمانیوں میں زندگی گزارنے والے اکرم کے نرم مزاج میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا ایک دن شبویر نے دیکھا کہ اکرم کی بیوی اپنی بھابی کا سر دبا رہی تھی کہ ایسے میں اس کے بھائی نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا شما کچھ دنوں بعد اکرم کی بیوی کی بھابی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھائی کے گھر چلی گئی بھائی کے پاس کفندفن کے بھی پیسے نہیں تھے شبویر نے دیکھا کہ شما کا بھائی لاش کے سرانے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کہ بہن نے اس کو دلاسہ دیا اور اسے ایک طرف لے گئی اور اس کے ح stack پر مدایم دیکھا پہائی کی بھائی کی بھائی مجھے باپی تو گھر سستان کر گئی پگر آپ تو ہمت کریں انہا بچوں کا کیا ہوگا آپ آپ یہ پیسے رکھیں یہ پیسے رکھیں بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ اشک باگ میں لٹا دینا بھائی ارے ان پیسوں کا کیا کروں گا ارے وہ تو چلی گئی جس کے لیے میں سچے مانتا تھا میرا میرا گھر سنا کر گئی میرے بچوں کو کول دے گا کیا ہوگا اللہ کہنے سب چھیکے اللہ آپ کو صبر دے گا میں 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 بھی اب نہیں چینا چاہتا میں مرنا چاہتا ہوں میں مرنا چاہتا ہوں جائے بھائی جائے دب کو سمجھ لے جائے ٹھیک ہے مرنا چاہتا ہوں کفن دفن کبھی انتظام کرنا ہے یہ پیسے لے جائیں تو بھی ذرا پہلنے والوں کو بتا دیں شما کا شوہر کفن دفن میں شرکت کی فوراں بعد اپنے گاؤں واپس آ گیا تھا اور اپنی بیوی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا لیکن جب دو چار دن کے بعد بیوی گھر واپس نہ آئی اور اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو تیش کھانے لگا شبیر نے دیکھا کہ شما کا شوہر پیسے کی تلاش میں گھر کے برطن پھینک رہا تھا اور اپنے موہی موہ میں بربراتا جا رہا تھا شما کا شوہر بربرہت کے ساتھ برطن پھیکتا جا رہا تھا پھر شبیر نے اس کو انتہائی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلتے دیکھا کہیں ارکھے پیسے اس نے کہاں لے کسی دی گئی دیکھے اور دیکھے آئیے تو اپنے نکمے بھائی کو اس کو آنے دے آنے دے دیکھتا ہوں اور اگر نہیں آئی تو یہ تجھے میں نے منا کیا تھا نا تجھے منا کیا تھا اپنے بھائی کو پیسے دے کر موہ میں بھائی کو پیسے دے بھی دیا تو گو بھائی ہے میرا میں نے اپنے پیسے دیا تیرے نہیں تیرے نہیں اس سے پوچھے بکر دے گی بہر پوچھے پیسے دے گی مجھے تکلیف کیا ہے مجھے تکلیف کیا ہے بتاؤں تجھے میں جو تکلیف کیا ہے بتاؤں اپنے بیوی کو گھر لیا ہے اور پھر دونوں کے درمیان پیسے کے تنازے پر جھگڑا شروع ہو گیا بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اکرم نے ایک تیز دھار آلہ اٹھا لیا اور اپنی بیوی پر چڑھ دوڑا بیوی خواب زیادہ ہو کر چیستے رہی اور اس دوران اکرم نے تیز دھار آلے سے وار کر کے اپنی بیوی کو موت کی گھاٹ اتار دیا یہ ہے اکرم اور یہ ہے اس کی سیدھی سادھی خدا طرز دہاتی بیوی جسے شوہر نے تیش میں آ کر قتل کر دیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا تھا اکرم لنگڑیال اس کا نام ہے اور اس نے اپنی بیوی کو کسی اکاوار کر کے اس کا جلہ کٹ دیا ایک اس کا بیٹا ہے ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کو جیل بھیجوا دیا ہے مدعی عزرات نے اس میں دو قس جو ایک قاتل کا بہن ہوئی اور ایک قاتل کی بہنیں اس کو انہوں نے رکھا ہے یہ زیرے دفعہ ایک سو نو پی پی سی ہے کہ ان کے ایمار پہ یہ قتل ہوا ہے لیکن ہم نے جو اپنی تفتیش کیا ہے اس میں جو تفتیش میں جو سامنے آیا ہے وہ ان کا گریلو جھگڑا تھا آپ اس میں پیسے کے لیندین کے سلسلہ میں نیا بیوی کے لڑائی ہوئی ہے اور اس نے تحش میں آ کے اپنی بیوی کو کسی اکاوار کر کے ملزم کر دیا ہے تفتیش پیورلی آن میرٹ پہ ہے جو ایک سو نو کے ملزمان ہیں ایک قاتل کا بینوئی اور اس کی بین وہ زمانت کریں ایک بچے کے ماں کے قتل پر پورا گاؤں سوگوار تھا جو اے وقوع ہوئے آئے اے سر اثر بہت زیادتی ہوئی بچی بہت لیکھ تھی مشریف ہوئی حکومت کے ساتھ اے مطالبہ ہے جو اے انسان میری بطیقی دی شادی ہوئی بیتالی کے بھی کرم نام سے آدمی گئے وہ پہلے بھی ہمارے رشتہ دار تھے اس کو بعد جو اس کو قتل کیا گیا بے دردی سے کوئی قصور گناہ نہ تھا بچی نے جی میند کر مزدوری کر اس کوئی پا رکھا تھا اپنے بچے کو وہ سہدھے تین سال کا بچہ ہے میں وزیراعلا آئی جی پنجاب دی ایس پی سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے بچہ وہ یتیم ہو گیا ہے اس کا کون ہے جی مربانی کرے لہٰذا شبیر نبورہ والا کے گاؤں میں معمولی گھرہلو رنجس پر قتل کی واردات کی مضمت کی ہے اور قاتلوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا ملتان کا ایک دہاری دار مزدور دل کے عارضے میں مبتلا ہوا تو گھر میں فاقوں کی نوبت آگئے بچے ابھی چھوٹے تھے اور ان میں کوئی لڑکا نہیں تھا بڑی بیٹی کی عمر صرف دس سال تھی مزدور کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ بچوں کی کفالت کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے مگر ایسی نوبت نہ آسکی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ محمد خالد نامی مزدور ایک گھر میں رنگ و روغن کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے رنگ کا ڈبا چھوٹ گیا اور وہ فرچ پر گر کر ٹڑپنے لگا کیا ہوا خلق بھئی کیا ہوا آپ کو شبیر نے دیکھا کہ خالد کا ایک ساتھی تقریباً گھزیٹتا ہوا اسے باہر موٹر سائیکل تک لے آیا اور بڑی مشکل سے اسے موٹر سائیکل پر ڈال دیا ملدان کے مزدور خالد کو دل کا ہلکا سا دورہ پڑا تھا بروقت ہسپتال پہنچنی کی ورہ سے اس کی جان تو بج گئی لیکن ڈاکٹروں نے اسے محنت مشقت کا کام کرنے سے منع کر دیا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ خالد گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کے پاس موجود تھی کیا سوچ رہا ہے سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا نام لے کر بہاں نکلو کوئی نہ کوئی تو کام کاج ملی جائے گا نہیں نہیں آپ کو داکٹر نے منہ کیا پر اگر آپ کچھ ہو گیا میں تو مری جاؤں گی اور پھر رسط دینے والا تو اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں ہاں وہ بے شک رسط دینے والا اللہ ہی خدا ہے لیکن پکرنی کو جس وقت یہ دونوں میاں بیوی آپس میں باگ کر رہے تھے ان کی دس سالہ بیٹی ایک کونے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی اللہ بھی بدا کیا سی قسمت چکتا کچھ دعائیں بھانی تھی ماں کے دھر بیٹا ہوتا تو سب کچھ سمان لیتا ادھر شبیر نے دیکھا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دس سالہ ماریا نے بھی اپنے آنسو پہنچے اور باگ کے پاس آگے ابو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کی ساتھ رنگ کر رہے تھا کمرے میں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے تم جس کر رہی تھی تو میں نے تمہارے ہاتھ سے رنگ کر دبا دی دیا تھا بیٹا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے اببہ میں کر سکتی ہوں ماریا بیٹا کیسی باتیں کر رہی کبھی لڑکیوں کو دیکھا بس دونی کرتے ہوئے تم اگر گھر سے باہر نکلوگی تو لوگ کس طرح اچھی باتیں کریں گے اممہ مجھے کوئی کچھ نہیں کھائے گا اچھا اچھا لے جاؤں گا تب پہلے دعا تو کر تیرا باپ کام کارکت کابل تو ہو جائے پھر لے جاؤں گا بیٹا نہیں اببو بس آب آپ کام نہیں کریں گے دکھا آپ نے ہماری بیٹی کو کتنا خیالے گا ہمارے اری تمہارے سمجھاؤ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے بیماری تو آنی جانی تھی کوئی مسئلہ نہیں اچھا تمہیں سکتے کچھ کھانے کو ہے تو مجھے لائیں نظر آپ بھاڑ جائیں ٹھیکے دار کے پاس باپ اسی بیماری کی حالت میں تھوڑی بہت مجدوری کرتا رہا اور دو چار بار بیٹی کی زد سے مجبور ہو کر اسے بھی ساتھ لے گیا ماریا خاموشی سے کام سیکھتی رہی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ماریا کا باپ ایک گھر کی دیواروں پر رنگ کرنے سے پہلے اسے ریکمال سے صاف کر رہا تھا کہ اس کی بیٹی دس سالہ ماریا زد کرنے لگی کہ وہ یہ کام کرے گی یہ میں کر دیتی ہوں ارے نہیں بیٹا تیرے بسہ کام نہیں ہے یہ یہ کام سے مشکل ہے آپ وہ والی سامنے والی دیوارتا کی رنگ کر لیں یہ میں کر دیتی ہوں اچھا چلے لے پھر کر آجا ماریا ریکمال سے ایک دیوار ساف کرنے میں مصورت ہو گئی اور اس کا باپ دیوار کو پینٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی طرف بھی دیکھتا رہا اور اس سے شاباشی بھی دیتا رہا شاباش بیٹا یہ تو بہت اچھا کیا تم نے چاہیے ابو ہاں ہاں بیٹا بلکل چاہیے اچھا ایسا کرو تھوڑا سا اوپر سے بھی کرو نا دے ابو کرو شاباش ماریا نے کمرے میں موجود بھولی تھسکائی اور اس پر چڑھ کر دیوار کی تھسائی کرنے لگی ایک بار تو بھولی کا تبازن پہ بگڑ گیا اور ماریا گرتے گرتے بچی بیٹا دیکھا میں نے کہا تھا تیرے بس کی بات بھی نہیں ہے آجا آجا میچے آجا اببا کچھ نہیں ہو زر ایسا پیش نہیں پھول گیا تھا آپ پریشان میں تو آپ اپنا کام کریں میں اتنے ہی کر لیتی اچھا دیکھ دھیان سے ہے دے ابو بیٹا دھیان سے ہے جی ماریا کا بیمار باپ جب تک ہمت ہی کام کرتا رہا اس دوران ماریا پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر کام سیکھتی رہی اور پھر اس نے باپ کو سخت کام کرنے سے منع کر دیا اببا اب تو مجھے کام آگیا ہے نا ہاں بیٹا اب تو بھر کام آگیا ہے وہ جو چوچری صاحب ہے جن کا گھر بن رہا ہے وہاں پر رنگ کی بات کرنے نا نہیں بیٹا سارا گھر نہیں کر پا اب وہ کرنے رہا نہیں بیٹا اگر تم اس طرح کام کرو گی تو لوگ کیا کہیں گے بیٹا اببو کچھ نہیں کہیں گے ایسا کریے گا آپ میں ساتھ چلیے گا اور آپ وہاں بیٹھئے گا میں کام کروں گے دس سالہ ماریا نے نہ صرف اپنے والدین بلکہ پورے محلے کو حیرت میں ڈال دیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے کام پکڑتی رہی جس سے اس سے گھر کا خرچ چلنے لگا وہ علاقے میں ماریا رنگ ساس کے طور پر مشہور ہو گئی ایک دن ماریا اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی جا بیٹا دیکھو کون ہے جی بابا دیکھیں کون ہے بیٹا میں امجاد انکل دروازے تو کھولو اسلام علیکم انکل انکل میں نے آپ کی دیوار پر پینٹ کر رہا تھا آپ نے دیکھا اس کہانے کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا کون ہے بیٹا میں امجاد انکل دروازے تو کھولو اسلام علیکم انکل انکل میں نے آپ کی دیوار پر پینٹ کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہاں بیٹا وہی تو بتانے آئے ہو ماشاءاللہ آپ نے کمرے میں چار چان لگا دیئے دیکھا مبا آپ کی بیٹی کی تائز اے بیٹا اندر آئے نا اندر آئے اے نہیں بھائی میں بچے کی مزدوری دینے آئے تھا انکل مزدوری دے کر چلا گیا تمہاریا نوٹ مکشی میں دبائے سیدھی اپنی ماں کے پاس پہتے امی تم کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا ہوتا تو اے میری بیٹی سب کے جاؤں اللہ تمہارے نسیب اچھے کرے امی پیسے بیٹا اب بک دے امی بیٹا نہیں امی بیٹا نہیں امی بیٹا نہیں یہ پیسے ہم اپنے پاس ہی رکھو پیسے کو اپنے پاس ہی رکھو ماریا باگ کے پاس آئی تو اس نے بیٹی کے سر پر شفت سے ہاتھ رکھا اور اپنے آسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا اور ماریا محنت مزدوری کرتے کرتے سولہ برس کی ہو گئی اس کی پڑھائی چھوڑ گئی تھی لیکن اس نے اپنی ایک سہلی سے پڑھنا بھی شروع کر دیا شبیر نے دیکھا کہ انیس سالہ ماریا اپنی سہلی سے پڑھ رہی تھی یہ دیکھو یہ سوال صحیح ہے میں نے ارے واہ جبردر بات سنو ماریا تم بھی سکول میں داکھلا دیلو ہم دونوں ساتھی میٹرک کر لیں گے یہ آٹھ میں ست ہے ابھی اپو کی تپیت کی وجہ سے میں کہاں داکھلا دے سکتی ہوں پچھال تمہیں ایک چاند سرائیویٹی دوں گی پھر دیکھتے ہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے اچھا ماریا بات سنو ہاں بولو دیکھو میں تمہیں پڑھاتی ہوں تم مجھے بھی اپنے ساتھ کام پڑھ لے جائے کر میں بھی تمہارے ساتھ کام کر لوں گی مجھے بھی کچھ پیسے مجھے کریں گے ارے ہاں ہاں بلکل کیوں نہیں تم کبھی سلنا میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ بھی بوا دوں گی ہاں خیلی ہے ہاں تو یہ والے دیکھو یہ یہاں پہ آ جائے گا ماریا کو اب لوگ اس لیے کام دینے لگے تھے کہ وہ بہت محنت اور لگن سے کسی ماہر پیشاور کی طرح کام کرتی تھی گھر کے حالات میں کچھ بہتری آ رہی تھی چھوٹے بھائی بہنوں کی تعلیم بھی چل رہی تھی اور باپ کا تھوڑا بہت علاج بھی ہو رہا تھا یہ ہیں وہ مناظر جب ایک دن ماریا اپنی سہیلی کو بھی اپنے ساتھ کام پر لے گئی ماریا کا باپ بھی بیٹی کی مدد کے لیے موجود تھا شبیر نے دیکھا کہ ماریا پوری دل جمعی کے ساتھ دیواریں چمکا رہی تھی اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی ماریا کے انہماک اور لگن میں اس کی ہم عمر بچیوں کے لیے ایک پیغام سا دکھائی دے رہا تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ہی نہ سیکھو کون کیا کہتا ہے اس کی پرواں نہ کی جائے یہ مناظر ذرا تفصیل سے دیکھ لیجئے موسیقی میرے بابا بہت زیادہ بیمار تھے تو اس وجہ سے مجھے اس کام میں آنا پڑا موسیقی موسیقی تو ہمارے بھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا کوئی مدد کرنے والا کیا تھا تو میں نے پوچھ اپنے بابا سے کہا بابا آپ دکھا لیں میں کام کروں گی میں آپ کا پیٹا بن جانئی کھاؤں گی تو بابا نے کام لیا اور میں اس کام میں آگی لوگوں نے بہت پتند کیا میرے اس کام کو اور پھر میں نے اس کام کو جاری رکھا اور آگے سے آگے بہت سارا کام چیز دیا میرا کوئی بھائی نہیں ہے ہم چار بہنیں ہیں میں کب سے بڑی ہوں مجھے چھوٹی تین بہنیں ہیں میرے گھر کی کفالت کی دمیداری مجھ پر ہے اور میں خود کرتی ہوں اپنی بہنوں کا پڑھائی کا گھرچہ گھر کا گھرچہ اپنی امی ابو کی دوائی کا گھرچہ اپنے گھر کے احراجات کا میں خود اٹھا دی ہوں میری ماما کو بیٹے کی کمی کیوں محسوس ہو رہی ہے میرے ہوتے ہوئے کیا میں بیٹا نہیں بن سکتی میں نے اپنی ماما کو بیٹا بن کے رکھایا اور شکر الحمدللہ کہ آج میں واقعہ اپنی ماما کا بیٹا بن چکی ہوں میری ماما کو مجھ سے فخر ہے کہ میں اب پیڑے کی طرح اپنے گھر کو چلا رہی ہوں اور بچی نے دیکھا کہ ہم بہت تنگ ہیں تو بچی نے پوز کہا کہ پاپا آپ کام لیں اور ہم مل کے کام کر لکھتے ہیں اگر آپ سے نہیں ہوگا تو میں کرنے ہوں تو میں اس وقت ویسے ہی رونا آگیا کہ بھی میری بچی کا جذبہ ہے کام مل گیا تھا تو اس میں پھر بچی میری ہلپر بن کے بھی میرے ساتھ آئی اس کی کوشش یہی تھی کہ میں میں کام کروں مجھ میں بھی جتنی حمد تھی میں نے بھی کام کیا بچی نے بھی کیا اللہ نے رحمت کی ہم نے کام کیا ایک کام ہم نے کر لیا پھر آفتا آفتا بچی میرے ساتھ چلتی رہی آج کل کے جو لڑکے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ان سے زیادہ جو حمد سے کام بھی زیادہ ہے ایدرج بھی کام کی زیادہ دیتی ہے اور کام کو سمجھتی بھی زیادہ ہے جی تعلیم تو یہ کبھی ایک جو مستقل ہوتا ہے کسی سکول میں وہ نہیں ہے کیونکہ ہم ایک قرائد آ رہے ہیں ایک جگہ پہ رہا نہیں سکتے کبھی سال کہیں پہ چھے مہینے کہیں پہ تو اس لیے ایک جگہ پہ کہیں بھی نہیں پڑھائی اس کی ہوگئی جہاں بھی رہتے ہیں آج پڑھوس میں کوئی نہ کوئی سہیلی بن جاتی ہے کوئی پڑھی لکھی وہاں سے یہ ٹوشن لیتی ہیں میری دوسری بچیوں بھی ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں قرآن پاک بھی پڑھ لیا اور انگلیش کی جو ٹوشن جو ہے وہ پڑھتے ہیں بس ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے گزشتہ نو برس سے محنت مزدوری کرنے والی انیس سالہ ماریا کی محنت مشقت کی خبر جبالہ حکام تک پہنچی تو پنجاب کے وزیرعاللہ کی طرف سے مالی امداد کا بھی اعلان کیا گیا جو ڈپٹی کمیشنر کے توسط سے ماریا کو پہنچا دی گئی یہ ہیں وہ مناظر شبیر کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے ایک عزتدار مزدور بیٹی کی مدد کر کے اچھا اقدام کیا ہے شبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں پسے ہوئے غریب تپتے کے لیے خوز بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غریبوں کو علاج مالجے اور تعلیم کے حصول کے لیے دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے شبیر نے ماریا کی عزم و حوصلے اور احساس ذمہ داری کو سراحہ ہے اور اس کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کی ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا ملک بر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دیکھنا نہ بھولئے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر کوئی دیکھے گا